قتل کرنے کی کوشش کی کس نے کی یہ کہنا ہے مطلب مریم نواز صاحبہ کا دشمنوں نے تمام ریاستی ادارے نواز شریف پر ظلم کرنے پر لگا دیئے اور نواز شریف کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی مطلب ہے یہ تو میرا حالہ لڑائی کا اب اینڈ ہے اس کے بعد مراد سعید اور علی امین گنڈا پر پہ پتھراو بھی وہاں کہا جا رہا ہے خبر شاید یہ بھی ہے کہ فائرنگ بھی ہوئی زبانی جنگ میں تیزی آ رہی ہے الزامات کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے نجدیچے زمین پر تو کچھ نہیں ہو رہا مگر ٹی وی کی سکرینیں ہوں یا جلسوں کی تقریریں ہوں اس میں بہت کچھ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کی کس نے کی یہ کہنا ہے مطلب مریم نواز صاحبہ کا اتنام کی چیز نہیں رہی آج میں نے مریم نواز صاحبہ کی دونوں تقریریں بڑے غور سے سنی مجھے وہ بہت ڈیسپریڈ لگ رہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے اب انہیں کو اشارہ ہے اب آپ کہیں گے نہیں آپ کی اپنی راہ ہے آج بڑے دنوں بعد آصب سلیم باجوا جو سی پیک کے پتہ نہیں سیچیر میں نے یہ کیا ہے انہوں نے کہا سیدھے نکالو ورنہ ہمیں نکلوانی آتی ہے سیدھے نکالو دوسرا ورنہ ہمیں نکلوانی آتی ہیں آتی ہیں تو دوسرا انہوں نے کہا دشمنوں نے تمام ریاستی ادارے نواز شریف پر ظلم کرنے پر لگا دیئے اور نواز شریف کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی مطلب ہے یہ تو میرا حالہ لڑائی کا اب انڈ ہے اس کے بعد مراد سعید اور علی امین گنڈاپور پر کوئی پتھراو بھی ہوا اور کہا جا رہا ہے خبر شاید یہ بھی ہے کہ فائرنگ بھی ہوئی فائرنگ بھی ہوئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مریم نواز کے بعد اب شباز شریف صاحب بھی آئیں گے کیونکہ ان کا خیال ہے جو شباز شریف کو طلاع دی ہے کہ شباز شریف نے کہا کہ جی میں نے بڑا رلیف کیا انہوں نے اصل آگ جلی ہے جو فائرنگ بھی فائرنگ والوں نے شباز شریف کے ساتھ کی ہے مجھے بتتمیدی کی ہے میرے ساتھ میری تظلیر کرنے کی کوشش کی ہے اور ممکن ہے ممکن کہ شباز شریف صاحب بھی آج ساہستہ اپنے لہجے میں زیادہ تلخی لائیں لیکن ابھی تک مریم کی آج تقریر کے پیچھے مجھے کوئی طاقتوں کی حمایت لگتی ہے نواز شریف کو جیل میں قتل کرنے کی سازش بھی کی نواز شریف کو جیل میں قتل کرنے کی سازش بھی کی ملک صاحب تیسپریشن ہے جس طرح بٹی صاحب کہہ رہے ہیں بڑی کنسسٹنٹ اگر آپ تین سال دیکھیں اپنا مریم کے اور نون کے مسلسل یہی ہے ایک دفعہ اگریشن ہے پھر ہموشی ہے پھر اگریشن ہے پھر ہموشی ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا آگر سے میرا خیال ہے بٹی صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں مجھے فکر مند کوئی نہیں بات نہیں کیونکہ یہ اس سے زیادہ اگریشن میں نے سنا ہے میں نے ان سے زیادہ جو سرونگ لوگ ہیں ان کے خلاف باتیں سنی ہیں اجزامہ سنی ہیں تو میرے حال ہے میرے لئے تو اس میں کوئی نئی چیز نہیں ایک چیز ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی تھوڑی سی ان کی یہ فیلنگ ہو سکتی ہے کہ ازاد کشمیر ان کو مل رہا ہے یا مل سکتا تھا وہ کوئی ڈیسپریشن ہو سکتی ہے مگر یہ رویہ نہیں ہے میں بٹی صاحب میں تو دیکھو یار آپ خبر کے آدمی ہوں اندر کے آدمی ہوں میں تو باہر کے آدمی ہوں میں آپ کو پہلے کہا چکا ہوں کہ اس ریاستی سٹرکچر میں سے اب جو ان کو فیورز ہوتی تھی وہ نہیں ہونی تو یہ بٹی صاحب کوئی کیرٹ اینڈ سٹیک والی بات ہے تھوڑا سا وہ امید دلاتے ہیں پھر ان کے کچھ ملتا نہیں ہے دیکھیں امید دلواتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں جو این آروں دیتے ہیں وہ جرائم پیشہ لوگوں کو تو اگر کسی نے پیسہ لوٹا اگر میں ساتھ کہہ رہا ہوں تو وہ دیل کرنے والا اس سے بڑا ملزم ہے میں پھر ان سیاستدانوں کو انوسنٹ کہوں گا اگر میں ڈاکہ مارا رہا ہوں مجھے ڈاکے سے ریلیف بچا آپ رہے ہیں قانون سے تو آپ سے مجھ سے بڑے ملزم ہے تو مریم نواز صاحبہ کی یہ جو گفتگو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی اعلان جنگ بٹی صاحب ایک تیسرا رستہ تو ہے اگر آپ مجھے سیکنڈ کریں گے باجوہ صاحب بھی رسیدیں دے دیں یہ بھی رسیدیں دے دیں تو انہوں قوم کے سامنے رسیدیں رکھ دیں دیکھیں قاضی صاحب گزارش ہے نہ وہ دے رہے ہیں نہ وہ دے رہے ہیں میری گزارش یہ ہے آصف سلیم باجوہ جنہیل تھے انہیں رسیدیں ہر حال میں دینی چاہیے اور نواز شریف تین دفعہ انہیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے اگر مجھ سے کوئی مانگے مجھے بھی دینی چاہیے جب تک آپ اتصاب کراستی بورنی نہ کریں گے اس کے نتائج بہتر آئیں گے نہیں کاش یہ مریم نواز آصف سلیم باجوہ صاحب سے استیفے کہہ نہیں ہے نکڑوا لیں گے اپنے والد صاحب ہوئی کہہ دیں کہ اببا جی رزانہ بزت و نیا مربانی کر کے رسید دے خواہ دے لیکن اس کا کیا جواب دیں گی مریم صاحبہ دوزار چھے میں سنہ بچہ کا جو انٹرویو دیا تھا کہ لندن تو کیا میری پاکستان میں جہداد نہیں ہے دور بوروے کی جہداد نکلائی ہے ان کی گفتگو نہیں لیکن قادی صاحب اس میں حکومت کی بھی میں میں پھر کہوں گا جب مریم کو آپ نیب پہ حملہ کرنے کے اجازت دے دیں پتھراؤں سے مارے اور نیب ڈر کے اس کو نام لائے جب ادارے آپ کے بزدل بیبس لچار ہوں طاقتوروں کے آگے ان کے غلام بن جائے اور غریب کی زندگی اجرن کر دیں تو پھر بدحالی آتی ہے پھر تباہی آتی ہے نارکی آتی ہے آپ مجھے بتائیں نا مریم نے اٹیک کیا اس وقت آیا کہ جیس کو بلائیں گے نہیں بلائیا ملانا فضل الرمان کو نہیں بلائیا اس کا مطلب ہے یہاں نیب جھوٹا ہے یہاں ان سے ڈر گیا دو باتیں یہاں اس کو بچانے والے مریم اور ملانا کو بہت مضبوط لوگ ہیں طاقتور علکی ہے ملک صاحب آپ اس پر بتائیں ملک صاحب ایک منٹر سنوا دوں آپ کو وہ کہا کہا رہی ہیں مریم صاحب پھر آپ کمنٹ کیجئے گا سنائیں ذرا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی فارمیڈیبل فارمیڈیبل فارمیڈیز میں سے ہو یا پٹا ہوا سیلیکٹڈ ہو تو لو کہ نواز شریف اور عوام کے درمیان سے ہٹ جاؤ اگر تم نے الیکشن جوئی کرنے کی کوشش کی تم الٹا اپنا ایسا نقصان کر لوگے کہ تمہیں اس دھرتی پہ تو کیا زمین کے نیچے بھی موچ پانے کی جگہ لے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی فارمیڈیبل فورس ہے نون لیگ اور محترمہ کہ یہ جو باتیں کہہ رہی ہیں یہ کر سکتی ہیں اگر آپ میری رائے لیتے ہیں تو میرے حال میں ازاد کشمین کے اس الیکشن میں نمبر اون مریم جا رہی ہے اچھے برے کی میں بات نہیں کر رہا یہ میری رائے آپ ڈسگری کر سکتے ہیں ای کیا کوئی کوئی سروے آیا ہے ایک کروڑ پھول رہا ہے ہاں اچھا آپ نے جو سوال کیا وہاں پہ اجازت ہی نہیں ہے ازاد کشمین میں سروے نہیں کر سکتے اور میرا نام اکھلائے نا ازاد کشمین میں میں کوٹ کر دوں ازاد کشمین میں بھی سروے ہوا بھیک وقت اور کی ای بی بی سی نے کروایا تھا انڈین کشمین میں بھی چلے میں اس کو کوٹ کر دیتا ہوں میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں حالانا میں اپنی پوزیشن پہ کہا ہوں اپنے پر واپس لے دیتا ہوں میرا سمپل پوائنٹ یہ ہے میں مریم پہ کرنا چاہ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں اتنی سخت باتیں کر کے اسٹیبلشمنٹ فوج پہ چڑھائی کر کے مریم عمران حان کو فیور دے رہی ہے عمران حان پہ آپ پرفارمنٹس پہ آجائیں آپ لوگوں پہ آجائیں وہ کیونکہ آگے مہنگائی ہمارا ایشو آ رہا ہے اتنی جو چیزیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں آپ ان کو چھوڑ رہی ہیں آپ مشکل باتوں میں چلے گئی ہیں مجھے تو لگا ہے جب آپ اسٹیبلشمنٹ پہ چڑھ رہی ہیں آپ نے سیدھی این آر او دے رہی ہیں عمران حان کو آپ سیدھی بات کریں پرفارمنٹس کدھر ہے کدھر ہے میں گئی آپ اپنے عوامی ایشو پہ آجائیں سپر سفاق رہی ہیں بٹی صاحب لاور میں آٹھ ہزار بند ہیں نہیں نکالے وہاں وہ بہت پاپولور ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک صاحب ٹھیک فرمانی ہوں گی پاپولور میں ہے اس کی پاپولورٹی پہ نہیں جاتا انہوں نے کہا دھرتی میں تو کیا زمین میں بھی مو چھپاتے پھر ہو گئے یہ آپ پتہ کس کو اشارہ کر رہی ہیں آپ اندازہ کریں سیلیکٹر اور سیلیکٹر کو قرانے والوں کو مو چھپاتے پھر ہیں یہ کس کو مزدل کہہ رہی ہیں جسے دنیا کامتی ہے دوسری بات میری محترمہ کہہ رہی ہے اگر الیکشن چوری ہوا مجھے لگ رہا ہے انہیں لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن لوس کر رہے ہیں ریزرڈ وہ تو الیکشن ڈے بتائے گا نا میں تو نہیں بتا سکتا جب انہیں والد محترمہ کو صدا ہوئی اور ان کو صدا ہوئی کتنے لوگوں نے زمین میں دھس گئے کتنے لوگوں نے خود سوزی کی کتنے کروڑ باہر لوگ نکلے نا مجھے وہ فوٹیج بھی دکھا دیں نا دیکھیں قادی صاحب ایک تقریر میں ایک تقریر میں آپ جذباتی تقریر کر سکتے ہیں آپ نے پنجابی فلم دیکھی ہے نا مدر شاہ اور پریم چپڑا بھائی تانو تو چک پہ گئی سی جب لہور سے آپ اسلام آباد آئے اسلام آباد سے لہور آئی سے جلوس نکالتا ہوئے داتا سب دس پانچ پچیز ازار بندہ آپ سے کٹھا نہیں ہوا تھا لیکن میں کہہ رہا ہوں مریم کو اندر سے اندر سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں اس کو زیادہ مجھے ٹٹو لیے گا نا اور باہر سے سپورٹ ملی ہے میں نون لیگ کے دو تین لوگوں سے میں حیران ہوں ان کا خیال ہے اب ملک صاحب میں آپ کو بھی خبر دے دوں ان کا خیال ہے کہ عمران ہاں میں اتنی سکت ہی نہیں اپنی خوموں سمال سکے اس کو سمالنے والا کوئی اور ہے جب تک ہم اس کو دھکا نہیں نہ دیں گے وہ عمران سے بیچے نہیں اٹھے گا یہ تو یہاں گا ہم نے انسائیڈ خبر دے دی انسائیڈ تھوڑا سب میں آپ نے کہا کہ میں پوری بات نہیں کروں گا مگر اندر سے تھوڑی سی تھوڑا میں وضاحت کر دینا اندر سے کیا سپورٹ بس میں نے کہا یہ ایک آلہ ستہی مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا جس میں اس کے بعد غیر ملکی طاقتوں سے بات کی گئی اور ویڈیو کانفرنس ہوئی جس میں نوازلی سب تھے انہوں نے کہا عمران ہاں تو میٹر ہی نہیں کرتا اس کی حکومت گرانا دس منٹ سے بھی کم کا ٹائم چاہیے لیکن جو سیلیکٹر ان کو لائے ہیں جب تک انہیں ڈیفنسیو نہیں کریں گے عمران ہاں اگلے پانچ سال بھی وہ اس کو مسلط کرا دیں گے یہ ایک نکتے پر یہ پہنچے ہیں اب انہیں این ارو لے کے لیے پہنچے ہیں مریم چلی جائے تو محتفظ ہو جائے میں نے آپ کو یہ خبر دی شریف صاحب باہر ہوئے ہیں وزارت عظمہ اپنی میں ان کی گورنمنٹ تھی جس وقت وہ ان کو سزا ہوئی ہے اور اب وہ باہر بیٹھ کے جو زمین میں ڈانس موسیقی